السلام علیکم قلبہ و طالبات امید ہے کہ آپ گھر میں خیر و حفظ سے ہوں گے جماعت آٹھ میں مضمون تعدریس اردو موضوع ہماری تاریخ نظم سے لیا گیا ہے پہلے بچوں پہلے میں نظم کا پسل پاس میں باتانا چاہتا ہوں آپ سے ہماری تاریخ نظم اردو کے مشہور شاید جان نصر الحق اکتر نے لکھی ہے اس نظم میں شاید تاریخ کے حوالے سے اپنی روایات خیر سگالی اور جذبوں کی تمثیل رواداری اور بہنی پیار اور محبت کی مثالیں پیش کر رہا ہے اور اس خیر سگالی جذبے کو کس طرح فرنگیوں نے نفرت کے اجالوں میں بدلنے کی کوشش کی تھے مگر آزادی حاصل ہونے کے بعد ہم کھلی فضاؤں میں سانس لینے لگے ہم تاثب کے اندھیروں سے بھی دور نکل آئے ہیں ہم ایک ہی ہیں ہمارا وطن ایک ہے فکر ایک اور عمل ایک ہے اب یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں ہم ایک ہیں شاہر اکتہ کی مثال دیتا ہے کہ یہ بات بجا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سی زبانیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں بہت سی مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہیں ایک ہے ہم ایک ایک دوسرے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں ہم میں اکتہ کی نشانی دیکھ دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارا ملک اور وطن ایک ہے اور اس وطن کو شاہداب رکھنے کے لیے فکر اور عمل بھی ایک ہی ہے پیارے بچوں یہ اس تاریخ شاہر کا چوتھا بند ہے یعنی تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتہ کا ورک آشتی امن اہنا کے اصولوں کا سبت دہر سہی اپنا مقابل کوئی اب تک نکھ اٹھا کوئی گوتم کوئی چستی رحمت اللہ کوئی نانک نہ اٹھا پیارے بچوں اس کی تشریح کریں گے نظم کے اس چوتھے بند میں شاہد کہتا ہے کہ اپنے وطن سے مقادب ہو کر کہتا ہے کہ تیرے تاریخ میں تجھے قرآن پڑھنے والوں نے آباد کیا ہے اور گیتہ کے عوراق پانپڑھ کر تجھے بسایا گیا ہے اے میرے وطن امن آدشی اور ادم تشدد کا سبق تیرہ عام ہو گیا ہے اور جس کے سبق سے کوئی تیرے کوک سے گوتم بھوت کوئی چستی رحمت اللہ اور کوئی گروہ نانک پیدا ہوا پیارے بچوں آپ اس کا جو پانچمہ سوال ہے ان لفظوں کو جمع لکھئے واحد جمع ہے واحد یہ ان کو جمع لکھنا ہے میں انہیں تحم تحمت تحمت تحمتیں فرنگی فرنگے فکر اپکار عمل اعمال جذبہ جذبے باقی بسنا موسیقی